حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ اصحاب سبحہ میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ انصار نے کہا امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم میں سے ہوگا یعنی ایک انصار سے اور ایک خلیفہ مہاجرین سے ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو تلواریں ایک میان میں جبکہ وہ صلاح نہیں کرتی پھر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا پس فرمایا تم میں سے کس میں یہ تین باتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا تم میں سے وہ صاحب کون ہے جب وہ دونوں غار میں تھے ان دونوں میں سے تم میں کون ہے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تم میں سے کس کے ساتھ ہے یعنی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ کی تھی پھر آپ نے ان کی بیعت کی پھر فرمایا تم بھی بیعت کرو پس لوگوں نے بیعت کی وہ بیعت بہت خوبصورت تھی آؤ اس عظیم پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور نیکی کے اس عظیم کام میں اپنا حصہ ڈالیں موسیقا موسیقا موسیقا